پاکستان کو تو فل فور اس کو نکال دینا چاہیے پھیکنا چاہیے انڈیا کی طرف ہی خاتون نیوز اینکر کو بیس منٹ تک ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے مستقل دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی گندہ خیال نہیں آتا ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتے ہو میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دھارت کے بگوڑے زاکر ناک پر پاکستان میں بھد پٹ گئی وہ پاکستان میں اترا تو تھا بڑی حضرت کے ساتھ لیکن اب حال یہ کہ پاکستانی اسے دیکھنا نہیں چاہ رہے ہماری چیف منیسٹر بھی آئے خاتون اس وقت چیف منیسٹر پرائم منیسٹر کی بات کر رہا ہوں لیکن کیوں خاتون منے کیا مرد مر گئے اس دنیا کے اس ملکے تک میں اپنا سر پیٹ رہا ہوں کہ اس پر کیا کہا جائے سوشل میڈیا میں اسے خلاف کیمپین چل رہا ہے اسے کوئی جاہل ملانا کہہ رہا ہے تو کوئی اسے زہریلا بتا رہا ہے سیکڑوں سندیشوں میں لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ اسے اگلی فلائٹ سے پاکستان سے باہر بھگا کیونکہ دیکھیں آپ میڈیا پر کیا کر رہا ہے شیک اینڈ کر رہے ہیں خاتون تو ملاتی ہاتھ کوئی بھی گھڑ رہی ہوں گئر مسلم ہے مسلم ہاتھ تو ملاتے نا حرامی یہ نہیں رجیب عجیب سر باتیں کر رہے ہیں کبھی مددہ فیمیلز کے حوالے سے جو باتیں وہ کرتے ہیں لیکن کون سا طریقہ ہے اب تو پہلے ہی بہت بگڑے ہوں کوئی ڈاکٹر زاکر نائک جسے ہم انڈیا میں دردی دیتے تھے آج وہ پاکستان میں آئے ہیں تو آج ہمیں بھی پتا چال رہا ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ ہفتہ ایک اور ادھر رہے یا ایک مہینہ اور رہے تو یہ تو آپس میں عورتوں اور مردوں کو آپس میں لڑا جائیں ہمارے چیف مینیسٹر بھی آئیک خاتون اس وقت چیف مینیسٹر ہے پرائی مینیسٹر کی بات کر رہا ہوں مانگلہ دیتے ہیں پاکستان کی دونوں خاتون تھے ابھی نہیں ہم مندلہ میں اس خاتون سے میرے کوئی گلا شکوا نہیں لیکن کیوں خاتون بنے مرد مر گئے اس دنیا کے اس ملک کے کیونکہ دیکھیں آپ میڈیا پہ کیا کریا ہے شیک انڈ کر رہے اللہ کے سور فرماتے اگر آپ نام ارم کو چھوئیں گے خاتون تو ملاتی ہے ہاتھ کوئی بھی گھنٹری کیوں تو گئر مسلم ہے مسلم ہاتھ تو ملا دینا حرام ہے کہ نہیں خیلا ٹھوکنا بہتر ہے بنیدبت نام ارم کو چھونا اللہ کے رسول کی سیدی سے وہ مرد بھی ملیں گے ارے وہ پریسیڈنٹ ہے وہ پرائی مینیسٹر ہاتھ ملیں گے فوڈو نکا لیں گے میں جب گیا تھا گیامبیا کے پریسیڈنٹ تو میں چیف گیس تھا ان کا نیشنل دیتا تو مجھے سٹیج پہ کھڑا کر دی اور اس کے بار سدن ہی سب ایمبیسیڈرز سٹیج پہ چڑھ گے پریسیڈنٹ سے ملنے کے لئے تو سب سے پہلے تھی ایسی کی ایمبیسیڈر خاتون تھی آکے مجھے ہاتھ ملانے کی تو میں بلا سوری مہم تو پریسیڈنٹ نے دیکھا تو اسے کہا ہمارا دین ہمیں ازادت نہیں دیتا ہند شکن ہے بیوی بھی ازادت دیتا تو آپ ایک مرد نامہرم عورت کو تج بھی نہیں کر سکتا ہے یہ اسلام کا اصول ہے تو جب ہم آتے ہیں جو آپ کے سوال کا عورت کی حکمرانی تو اگر حکمران کی چکر میں آپ اتنے شریعت کو توڑیں گے میڈیا کے سب نائیں گے ہاتھ میں رائیں گے میٹنگ ہوئیں گے آپ کے روم میں آپ کا سیکریٹری کون مرد آپ کا ایڈوائزر کون اکثر مرد کم بند کمبرے میں ایک خاتون اور آدمی نامہرم ساتھ میں ہیں تو اللہ اگر حسول کہتے تیفرہ آدمی شہیطان ہے یہ ہے معاملہ زاکر نائک کا تو مجھے پوری امید ہے کہ جو جو وہ پاکستان میں اپنے دورہ کو آگے کھینچتے چلے جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کرتے چلے جائیں گے وہ اور سے اور ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے رجیب عجیب سر باتیں کر رہے ہیں کبھی مطلب فیمیلز کے حوالے سے جو باتیں وہ کرتے ہیں کون سا طریقہ ہے اب تو پہلے ہی بہت بگڑے ہوں ہیں پہلے ہی ہمارے حالات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلکہ کس کوئی بات ہوتی بھی نہیں ہے لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں اب اس طرح کی باتیں اگر آپ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے سامنے وہ کہیں گے وہ ساتھ یہ لگا دیں کہ مولانا زاکر نائک صاحب نے ہمیں بتا دیا تو وہ جب مولانا لگ جاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی مطلب کریں وہ بارے میں مختلف تھیریز ہیں ایک تھیری یہ ہے جی کہ ملکی حالات چونکہ خاصے انسٹیبل تھے تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اسے یام لیا دوسرا یہ ہے کہ کچھ وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جی کہ چونکہ انڈیا کا فورن منسٹر آ رہا ہے تو انہوں نے اس کو بھی یہاں بلا لیا ہے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے یا کچھ تھوڑا سا بارال یہ بھی ایک ویو ہے پھر کچھ کا خیال ہے کہ بیسے ہی ہمارے ہاں یہ کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے جی کہ امام کعبہ کو بلا لو یا کوئی مصری عالم ہے تو اس کو بلا لو یا کوئی دور کوئی مولوی ہے کسی ملک کا اس کو بلا لو آ کے جناب تقریریں کرے عوام کو چورن کھلایا جائے مذہب کا یہ بھی ایک یہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے تو ان سب چیزوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے یہ تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس کو بلا لیا گیا ہے ذرا تھوڑا سا بتانے کے لیے بھی کہ ہم ایک عالم کو بلا رہے ہیں اور وہ عالم آ کے آپ کو اسلام سکھائے گا تو وہ اپنی ایک طرح سے یہ اچیومنٹ بھی سمجھتی ہیں یہ لوگ جو ہیں تو یعنی طاہر القادری کو بھی تو انہی لوگوں نے پروموٹ کیا تھا اس سے تو بڑا وہ جاہل انسان نہیں میرا تو خیال ہے پاکستانی قوم کو اتجاج کر کے اس کو رات و رات نکال دینا چاہیے ذاکر لائی کو اس بات میں وہ وہ ذاکر لائی کو کہنا کیا پڑ گیا یار عورتوں کے مطلقہ کے جو شادی شدہ نہیں ہے دیکھیں ہمارے گھر میں بھی ہے اس کے اپنی بھی بہن بیٹی ہوگی اس کو کیوں یہ ورڈ یوز کرنے کی ضرور پر پاکستان کو تو فیل فور اس کو نکال دینا چاہیے پھیکنا چاہیے انڈیا کی طرف ہی تاکہ انڈیا والے وہیں اس کو گرفتار کریں کہ اگر اتنی اچھی آدتیں ہوتی تو وہ پیش ٹی وی کبھی نہ بند ہوتا ٹھیک ہے ان کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی فین فالوین تھی ساری کا بیڑا کر کر لیا ہے اور یہ پاکستان میں آگے حرکتیں کر رہا ہے یونیورسٹریز میں جا کے یعنی کہ اب جو لڑکیں سن رہی ہیں اس کو قواری لڑکیں جو سن رہی ہیں جس یونیورسٹری میں یا جہاں بھی چلیں گے وہ کیا پیغام دے رہا ہے جی آپ قواری لڑکیں جو بھی ہیں وہ ساری اب پبلی کی وہ اس کی پرزور مضمت کرنی چاہیے اور فیل فور اس کو نکال دینا چاہیے پہلے تو بڑا لڑکیوں نے نکلے تھے اب تو میں اب لڑکیوں کو کہتا ہوں جیسے آپ نکلے تھے میرا جسم میری مرضی وہ تو نہایت گندہ لفظ تھا ہم اس کے خلاف دیں اب آپ زاکر نائک کے خلاف نکلے اس کو بولیں اس کو باہر نکالیں اس بغیرت انسان کو اس کو شرم نہیں آئی اس کو یہ بات کرتے ہیں جہاں ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ان کے حوالے سے لوگ کانٹروورسیز ہی پیدا کرتے رہتے ہیں اور پاکستان نے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں بھاتے ایک آنگ بھی لیکن بھارا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت بڑی شخصیت ہے ان کی صرف یہی کانٹروبیوشن کہ ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مشرفہ با اسلام ہوئے ہیں یہ کیا کم ہے ہم تو آج تک کسی ایک شخص کو بھی اسلام کے دائرے میں نہیں لاسکے تو یہ ڈاکٹر نائک پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے بالکل طاہر القادری کو انہوں لوگوں نے پروموٹ کیا تھا زیاد حامد کو ہمارے اسی کلاس کے لوگوں نے پروموٹ کیا تھا بلکل اور بعد میں پھر وہ اور لوگوں نے بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا مختلف لوگوں کو خادم حسین وزوی کو پروموٹ کیا یہ بلکل ٹیل پی والے آج تو یہ انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو لاؤ یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرو یہ آکے اپنی باتیں لوگوں کو بتائے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ باتیں بڑی پرانی ہو گئیں ہیں اب بلکل یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ ایک اجتماع ہو اور اس میں سرجکل سپیشلسٹ بھی ہوں اور اس پہ جناب میڈیکل سپیشلسٹ بھی ہوں اور گیسٹروینٹولجسٹ بھی ہوں سائیکیاترسٹ بھی ہوں اور آپ کے بڑے بڑے سرجنز بیٹھے ہوں نیورو سرجنز بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں پہ ایک بندہ آ کے تو جو یونانی طریقہ علاج ہے اس پہ لیکچر دینا شروع کر دیں یا ایوروپیتک پہ لیکچر دینا شروع کر دیں یا ہومیوپیتھی پہ لیکچر دینا شروع کر دیں تو ان کے کیا تاثرات ہوں گے یا کیا فیل کریں گے وہ تو ہمارے ہاں اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے انلائٹن ہو چکے ہیں وہ حالات اور واقعات کو صحیح تناظر میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اب ان کو آ کے اگر آپ کہیں کہ پندرہ میلٹ تک کسی لڑکی کو آپ اگر دیکھیں اور آپ میں تحریک پیدا نہ ہو تو آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے اپنا معاینہ کریں اب آپ اس قسم کی باتیں کریں یا آپ یہ کہیں کہ جو عورت شادی نہیں کرتی وہ بازاری عورت ہے بلکل بلکل یہ بات کریں آپ یا آپ کہیں جی کہ پی آئی یہ جو ہے نا یہ تو بڑی فضول ائر لائنز ہے اس نے مجھے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا اب یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں اگر آپ یہاں پہ آ کے کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ تالیاں بجائیں تو لوگ تو آپ کو جوتے ماریں گے اور اب میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان کی باتوں سے اور پھر جو لوگ ان کو ایک طریقے سے یعنی ان کے اوپر تعریف و توصیف کے ڈنگرے برسا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا کے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں وہ تو بالکل الٹا پڑ گیا ہے سارا یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی انجیکشن کسی کو لگائیں تو رییکشن ہوئے ہیں اس کو بلکل صحیح آپ کو ایک انجیکشن لگانے کی کوشش کی وہ رییکشن ہو گیا ہے کیوں نہیں ہو گیا چیزیں بیک فائر ہو رہی ہیں بلکل اب تو مطلب ڈان نیوز پیپر ان کا ان کے ایڈیٹوریلز آنے لگ گئے ہیں ان میں بڑی بڑی سٹوریز آ رہی ہیں اس حوالے سے اور باقی اوارال میڈیا میں اس حوالے سے باتیں اور اس سوشل میڈیا جو آپ نے ذکر کیا وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہوں گے مجھے نہیں پتا وہ تو کیونکہ بہت ساری چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں پتہ نہیں ٹوٹر شیٹر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں وہ میرا خیال ہے ان کو اگر دکھا دی جائے نا تو وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس چلے جائیں گے مدیش اور دوبارہ نہیں آئی آپ ملے کی بات سن کے اس کو اسلام کے اوپر مت لگائیں پھر وہ کدھر سے سنیں ہمارے تو مولانا حضرات نے ہمیں بتانے مولانا کو تو ہم نہیں مانتے آپ نے کیوں ماننا ہے مولانا کو نہیں مانتا ہم کسی مولانا کو کسی ملے کو کسی مفتی کو بیانی کرتے ہیں اگر میرے پاس گورنمنٹ آ جائے نا تو میں تو سب سے پہلے یہ جو مدرسہ سسٹم ہے نا اس کو میں ٹوٹلی ختم کر دوں گا ٹیک ہو گیا اور بنگلہ دیش نے گورنمنٹ نے جب وہاں پہ شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ انہوں نے اسلامی پارٹیز جو مذہبی جماعتیں تھی انہیں بیان کر دیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو جنسا وہ اشتیال دلوایا جاتا ہے غصہ دلوایا جاتا ہے لوگوں کو کٹھا کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو بلیک مل کیا جاتا ہے یہی چیز ہمیں یہاں پہ ہوتی نظر آ رہی ہے بغیر کسی پارٹی کا نام لیے کہ جس کا دل کرتا ہے مذہب کے نام پہ یہاں پہ جنسا ہے بڑا بڑا میں آپ کو پانچ سات واقعات میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں بتائی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی سندھ کے اندر ایک اٹھارویں سکیل کا ڈاکٹر تھا اس کو غستاخی کے نام پہ قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے سری لنکن مینجر کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمیں پتا ہے جڑا والا کے اندر کیا ہوا وہ ہمیں پتا ہے اگلے دن کوئٹا میں انہوں نے ایک بندہ قتل کر دیا اس کو غستاخ ڈکلیئر کر کے آپ مجھے بتائیں کہ ہلوہ والا واقعہ بھی تھا وہ لڑکی نے ہلوہ لکھا اس کو بھی سارتان سے جدا کی سمتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہوتے کو ہونا یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ غستاخ ہے یہ غستاخ نہیں ہے آپ کے دومین ہی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں جو غستاخ کہہ کہ قتل کرتا ہے اس کو سب سے پہلے اس کو اٹھا لٹکا ہے نہیں میں کہتا ہوں جہاں پہ غستاخی ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسا لگتا ہے تو وہ دیشری ہونا چاہیے نا عدالت کے درو پوٹ کے درو وہ چیزیں ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو کسی کو سزا نہ ہو ہر ایک کے مذہب کی ریسپیکٹ کرنا وہ ضروری ہے ہر ایک کو جو انسا ریسپیکٹ دینا ضروری ہے لیکن اگر کوئی غستاخی کرتا ہے کوئی ڈسریسپیکٹ کرتا ہے تو وہ گورمنٹ کا کام ہے عدالت کا کام ہے اسے سزا دی جائے یا میں اٹھو اور میں کو دلچھات نے یہ کام کیا بس ٹھیک ہے سر تن سے جدہ دیکھیں یہی تو بات ہے اسی وجہ سے تو ہم وہ کبھی بلیک لیسٹ میں جاتے جاتے بچتے ہیں بڑی مشکل سے گری لیسٹ میں آتے ہیں ہمارے اوپر یہ ریسنڈی آئی ایم اف کا پریشر ہم وہ وکھرا برداشت کر رہے ہیں ہمارے ہمسایہ جو ممالک ہے ان کے ساتھ اب شکر ہے کچھ تھوڑے بہت تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے ڈاکٹر زاکر نائک کی خاص طور پر ہم یہ کہتے تھے دیکھیں جی پوری دنیا میں اسلام کو پلا رہا ہے لیکن انڈیا جونس ہے نا انڈیا میں ہندووں کی گورمنٹ ہے کسان میں آیا ہے تو آج ہمیں بھی پتا چال رہا ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ ہفتہ ایک اور ادھر رہے یا ایک مہینہ ہو رہے تو یہ تو آپس میں عورتوں اور مردوں کو آپس میں لڑو دیں گے سننے میں تو یہ آیا کہ ابھی خبریں چل رہی ہیں اس کی تصدیق آپ عوام سے کہتا ہوں کہ وہ کر دیں کہ لہور میں شاید ان کو بیان کر دیا گیا شاید کوشن آنسٹ سیشن زاکر نائک کو کوشن آنسٹ سیشن اس طریقے سے نہیں ہوں گے جیسے کراچی کے اندر ہوئے ہیں یا شاید اسلامباد کے اندر بھی ہونا ہے ادھر ہوئے ہیں دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم فیفٹی ٹو پرسنٹ خواتین موجود ہیں خواتین ہماری مردوں کے نسبت زیادہ اور ان کی نمائندگی بھی زیادہ ہے اور اگر ہم اس طرح خواتین کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اخلاقی طور پر یا اکانومکلی یا کسی بھی طریقے سے ہم آگے جا پر پاکستان سے زیادہ مسلم تو انڈیا میں ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ کیوں بیان ہو گئے ٹھیک ہے اور ان کی کافی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں کافی لوگوں کو ان سے کافی کمپلینس بھی تھی کافی کچھ تھا اگر آئے دن آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں بھرپا کر رہے ہیں تو کبھی روڈ بلوک ہو رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہے ہیں اس سے ہم کاروبار کے جو جتنے بھی لوگ ہیں اتنا ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں ہم لوگ گھر سے محنت کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کتنا ہم لوگ ڈسٹرپ کرتے ہیں آئے دن روڈ بلوک اور لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ ہم یہاں سے گزرے جنہوں نے تھوڑے سے رنٹ میں گھر جانا ہوتا ہے وہ اتنا ڈسٹرپ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان میں آئے ہو آپ کو اتنی اور یہاں اور بھی ہیں دیکھیں ان کی ہیلپ کرنی شاہیے جو کہ یہاں بیچارے ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں تو ان لوگوں کی مدد 50% کافی ہے کہ یہ کافی نہیں تھی پھر عوام نے اتنا کریٹسائز کیا ہے اتنا کریٹسائز کیا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ ہی بدل دی بھائی کیا کہیں گی یہ بار 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 سٹیٹمنٹس بدلنا پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ادھر آ کر ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ پیار بڑھانا چاہ رہے ہو تو کسی اور طریقے سے یہ ڈسکاؤنٹ مانگنا یا یہ چیزیں کرنا یا اس چیزوں سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگ اگر مطلب دی میرے گیانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ عوام بھی اتنی زیادہ رشتوں نہیں ہیں ٹھیک ہے ملک میں حالات اتنے خراب ہوئے پڑے بجلی کے بل اور اتنی چیزیں ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو باہر سے آ رہے ہیں